میں کشانہ بشانہ چلوں گا بہت بہت شکریہ ہونے والے جو حملے ہیں ان کے سامنے چٹان بان کے کھڑے ہوئے ہم ان کے لواکین کے ساتھ ازارے یک جہتی کرتے ہیں اور اس عظم کے ساتھ کے استقام پاکستان پارٹی جو ہے اس کا شہدہ کے امین ہوتے ہوئے ہمارا جو نظریہ ہے ہمارا جو منشور ہے ہم اس کے اندر جو ہے ہر حال میں اپنے شہدہ کی جو قربانی ہے ان کو نہ صرف یاد رکھتے ہیں بلکہ ہر فورم پہ ہم اس کا اظہار کرتے ہیں اور میں پریس کے دوستوں سے یہ اعتماد کروں گی کہ آپ لوگ مختصر سوال کریں تاکہ سب کو موقع ملے ایک سوال کریں اور سارے جو آئے ہیں ہمارے ساتھی وہ آپ کے جوان میردم اپنا دعا کرنے دعا کرنے جی سانے ایپیس 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 کے ان کے لیے میں بزارش کروں گی کہ ایک دفعہ ہم صورت پاتیا اور مغفرت کے لیے دعا کیجئے اور ان کے درجات کی بلندی کی بلندی کے لیے کینی لیے من کے لیے بلندی کینی لیے سنننید سلام جانگری طریق صاحب ساتھ ساتھ عارف کرواتے جائیں تاکہ سب کو پتا ہو کہ کون بہو رہے ہیں آپ کس چینل سلفت مغل میرا نام ہے اور میں ریوز سے میرا تعلق ہے جب آئی پی بڑی تھی تو یہ ایک تاثر آیا تھا کہ شاید یہ اکسان مسلم لیگ نور کے مخالق اعتماد بنے گی جو ایک لوگوں کے پاس آفشت آئے گا اور پی ٹی آئی کو یہ اس کی متبادل جواد ثابت ہوگی لیکن آپ ایسا تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ مسلم لیگ نور کا ہلپنگ ہینڈ بنے ہیں کیونکہ آپ نور لیگ کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایڈجسمنٹ کیا جائے ہمیں سب ایڈجسمنٹ کی جائے دیکھیں یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسمنٹ اور میل ملاب ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے الیکشن پولیٹکس کا حافظ طور پر اور میں گیا تھا وہاں پہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا اور بڑی اچھی ہماری کبسیدی کا کبشہ بھی لگی ہمارا موقف ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس بہران سے نکالیں معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں اور یہ ترقی معیشت کی اور جو کانفیڈنس ہے معیشت میں وہ جب مل سکتا ہے جب لوگ اکھٹے مل کے کام کرے فرار صاحب جاند جیو مل سکتا ہے کہ ہماری افتر ساتھ جو ہیں جو آخری رسٹو کی ایکسچینج ہوئی ہے پاکستان موسلمی گمون سے اس میں سے رہوار سے الیکشن کانٹیسٹ کریں گے نہیں ہوں گے نمبر دو نمبر دو سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا بیسک کام ہوتا ہے کہ فری اینگ پیر ایلیکشن ہو بظاہر پاکستان میں نظر آ رہا ہے کہ کچھ جب باتوں کو دبایا جا رہا ہے اور کچھ جماعتوں کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کیا اس سے سیاسی کام ایلیکشن کے بعد آ جائے گئے ہماری افتر صاحب بھی جواب دیتے ہیں آپ بھی دیتے ہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی محول مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک کسی پارٹی کو پارٹیز کو دبایا جائے گا جائے گا آپ دیکھیں کہ کل کے ایونٹ میں دیکھ لیں آپ سپریم کورٹ نے کیسے ٹھوک بجا کے ہیرنگ کیا ہے اور فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے کہا آزاد بارہ بے تک شیڈیول آپ دے دیں تو اس میں کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا ہے کہ کسی پارٹی کو آگئی یا پیشے اوپن محول ہیں کھل کے الیکشن ہوگی اس میں عمام کا جو ووٹ ہوگا عمام کی جو رائے ہوگی وہ سب کے سامنے آ جائے گی علیم فان آپ کو یاد کرنا چاہتے ہیں جی جو جو آپ نے ہمائیو خان صاحب کے بارے میں کہا ہمائیو خان صاحب جو ہیں وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ہماری جو مذاکرات ہیں ہماری مذاکراتی ٹیم ان کی ٹیم کے ساتھ جس وقت جو ہے وہ دسکشن میں بیٹھی ہے اور یہ جو نام ہے یہ اس لسٹ میں بالکل شامل ہوگا اور اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے پی ایم ایلین کے ساتھ بات ہو رہی ہے ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے ہمارے کیپی میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے بلوچستان میں ہوں گے تو اس لیے یہ جو مذاکرات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں خان صاحب کی جانت تک آپ نے ہمائیوں خان صاحب کی بات کی وہ وہ آج ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہمارے وہ ایک مرکزی اعتدار بھی ہیں تو ان کو ہم ضرور اس لسٹ میں شامل رکھیں گے میرا کوئی نہیں میرا سوال ابھی درکار ہے کہ پورا میں آیا ہی آج ہوں تو کیسے ہو دیکھئے میں نے لسٹ لسٹوں کی بات تو ہوگی چیئرمن صاحب صدر صاحب نے بتا دی میرا بڑی لمبی تاریخ ہے الیکشن لڑنے کی اور میں اپنی پارٹی کی قیادت سے مشورے کے بعد ہم اعلان کریں گے کہ میں نہیں کہاں سے لڑنا ہے الیکشن یاسنگ ملک جی دنیا نیو سے میں پوچھا جا رہا ہوں کہ جب جیسے سارے خان بیٹھیں ہیں دس کے بڑا میں پوچھا جا رہا ہوں کہ جیسے جیسے لوگ ٹوٹ کر باقی پارٹیاں میں جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے لئے اور جیسے جیسے ان لوگوں پر جو باقی رہے ہیں ان میں مظالم ہو رہے ہیں کہتو بند سوکتے ہو رہی ہیں اندر باہر پاپریس والے اور ویسے ویسے وام کی جو مددیاں ہیں بہت زیادہ سپیٹ سے ان کے ساتھ جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ جا رہی ہیں تاثر یہ ہے کہ اگر وہ ایک درہند کو بھی کھڑا کر دیں گے نا اور وہ لیول پلینک فیر میں جائے تھے وہ جیت جائے گا آپ اس سے کس ساتھ تک متفق ہیں نہیں میں اسے میں بھرکو متفق نہیں ہوں یہ چیزیں نا کیا سارائی ہیں کہ کیا کس کی پاوزارٹی زیادہ ہے کس کی پاوزارٹی کم ہے جو میرا اپنا خیال ہے اور جو ہم نے اس طرح کی سرویر بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ پاٹی کی پاوزارٹی پی ٹی آئی کی جو ہے وہ نو مائی کے بعد خاصی اس کے بعد نیچے گئی ہے اور وہ والا پی ٹی آئی کی پوزیشن نہیں ہے جو لوگ پہلے سمجھتے تھے اچھا پرانتا پرزانہ بہید این این سے یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ماضی میں جو رشتہ حکومت بنی تھی پنجاب کے اندر ہیلیکپٹر چلا تھا اس دفعہ ہیلیکپٹر آپ نے اپنے لیے چلا تھا ٹھیک ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سوٹ دی حال ہے الیکشن کی سیٹ ایجسمنٹ کی بات صرف سیٹوں کی حد تک ہوئی ہے یا کہ پنجاب گی ون ٹیک کی بھی بات ہو رہی کہ پنجاب کون لیڈ کرے دیکھیں ابھی تک یہ اتنی ڈیٹیل میں بات نہیں ہوئی نہ اس پر مناسب ہے کہ یہ بات ہو ابھی الیکشن کا سماعہ ہے الیکشن لڑیں گے الیکشن میں اگر سیٹ ایجسمنٹ ہو جائے تو اچھی بات ہے اور اس کے بعد باقی شیریں جو ہے بعد میں سیٹل ہوں گی الیکشن کے ریزلٹ کے بعد باری باری ایک ادرس یہ تین خان میں سے کس کے ہمائیو خان صاحب چوتھے بھی ہے ہاں چوتھے بھی ہے اس کی وجہ کیا بنی کون خان صاحب کو دیت ریپ کرتا رہا ہے ان میں آپ نے کہاں تاکہ غریبی رہے ہیں زمان پارک میں کون لوگ سے جو ان واقعات میں ملابس رہے ہیں ایسا کروانے میں اور دوسرا ڈرکٹر صاحب آپ سے ایک سوال ہے کہ راج کماری کنیزہ اب ان میں بھولا باری ہو گئی ہم سے دوستی ہو پہلے پہلے میں دیکھئے ایک یہ ساری جو ابھی قیادت ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئے کے بنانے میں ان کا بہت اہم کردار رہا ہے بہت اہم اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ان میں مایوسی ہے اور جو ان میں بیچینی ہے وہ دیفنیٹلی پی ٹی آئے کی طرف دیکھ رہے تھے اور کم از کم میں میں نے اپنی پارٹی کے عدد سے بات نہیں کی لیکن جو ہزاروں نوجوان اس وقت جیلوں کی صورتیں پرداشت کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئے کے اور جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں میں بڑی پریشانی ہے ہماری تو یہی ایک گزارش ہوگی کہ پاکستان کی عدالتیں جو قصوروار نہیں ہیں جو قصوروار ہیں ضرور قانون کے مطابق کریں ان کو اپنے ان کو بری کریں اپنے گھروں میں جانے دیں اور ہم انشاءاللہ یہ کوشش بھی کریں گے اب یہ جو لوگ اکھٹے ہوئے ہیں یہ پاکستان کے مسائل کو بخو بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے مسائل کا حل بھی بخو بھی جانتے ہیں اور یہ جو غربت اور لاچاری میں اور جو انمپلائمنٹ ہے بے روزگاری میں پسے ہوئے جو یہ ملک ہے نوجوان ہیں اس کے لیے دور دوب کرنے سے کام کرنے سے یہ چیزیں دور ہوں گی تو یہ پارٹی انشاءاللہ پاکستان کے نوجوانوں کی ایک امید کی کرن ہے میری نظر میں میں ایک ارد کر دوں آپ کو کہ آپ یہ یاد رکھیں سب سے اہم چیز ہماری سیاست چلتی رہے گی مہاہدے ہو جاتے ہیں آگے جاتے پیشے جاتے ہیں اصل بات یہ ملک ہے اصل بات اس ملک کی معیشت ہے معیشت چلے گی تو ملک ترقی کرے گا ملک میں عوام کی بہتری ہوئی سب سے اہم چیز ہے یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ نے ٹھوک پجا کے فیصلہ کیا آٹھ تاری کوئی الیکشن ہو رہی ہے شیڈیور اناؤنس ہو گیا ہے ضروری ہے کہ آٹھ تاری کوئی الیکشن ہو اور ایک حکومت آ کے پانچ سال کے لیے بیٹھے تسلی سے تاکہ ملک کے استقام کے لیے اس کی ترقی کے لیے کام کیا جائے دیکھیں سیاست کے اندر کوئی چیز بھی حرف آخر نہیں ہوتی سیاست میں حریف اور حلیف بدلتے رہتے ہیں اور ہم پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں شیطرین صاحب علین خان صاحب اور استقام پاکستان پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے تقدس وقار اور تشخص کے لیے قائم ہوئی ہے اور ہم آگے دیکھیں گے ہم پیچھے مڑ کے دیکھنے والی جماعت نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک ترقی یافتہ روشن خوشحال درپچہ پاکستان ہے اور ہم نے پاکستان کے لیے اپنی ذاتی اناد جگڑے تصادم ٹکراؤ انتشار ان سے نکل کے یک جہتی کی بات کرتے ہوئے عام آدمی کے حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنی ہے اور یہی میری قیادت اور میری پارٹی کا منشور ہے اور اس کی پاسداری کریں گے جس کے اوپر بغیر ایجسمنٹ کے کہیں کہ آپ جیت جائیں گے اس کے لیے مسلم ٹکنون کو آپ کو شیر مانگنا پڑ رہا ہے اور مسلم ٹکنون کی سولہ مہینے کی کارکردگی میں آپ کے دو لوگ جو تھے اس کے اندر ایجسمنٹ کے اندر تھے تو کیا اس کا قدری کا جواب دیں گے وہ ہم کے سامنے یا کم ازگر فیلال اس پار پولٹکس ان سے سوال ہے ان سے سوال ہے لیکن سب یہ بتائیے گا جس طرح آداد کی گئی مسلم ٹکنون کے ساتھ آپ کی سیٹ ایجسمنٹ ہوگی ہے لیکن پارٹی کے اندر جو ہیں لیکٹ ایبلز تو بہت ہے اور بڑے نام شامل ہوئے تو کیا تمام لوگوں کو مسلم ٹکنون جو ہے اکاموڈیٹ کر لے گی اور جن لوگوں کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکے گا وہ مسلم ٹکنون کی اگنز کی دوسرے حلقوں کے اندر الیکشن لڑیں گے اور جو طریقہ انصاف کے لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے تھے مدبادل کے طور پہ جب آپ مسلم ٹکنون کا حصہ ہوں گے تو کیا ان کا رسطہ آپ نے بند نہیں کر دیا کسی پارٹی کے ساتھ مل کے الیکشن لڑنے کے حصہ نہیں بند سر آپ دونوں بھائیوں کا جواب میں ہی دے رہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ابھی تک پی ایم ایل ایم سے کوئی اتحاد نہیں ہوا تو کیٹیگوری کے لیے ایک تو یہ بات کلیر کر ہمارے مذاکرات ضرور ہو رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے ہمارے عساقہ خاکوانی صاحب اس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور وہ جو مذاکراتی ٹیم ہیں وہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ان تمام باتوں پر بات ہو رہی ہے جن کی نشاندری آپ نے کی ہے اس لیے یہ آج کہنا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا منطقی انجام تک پہنچ گئیں گے یا پہنچ جائیں گی یہ قبل از وقت ہے جب یہ مذاکرات کا نتیجہ آئے گا تو سب کے سامنے آ جائے گا اور آپ سب کے ساتھ شیئر ہوگا کوئی بھی پارٹی کا جو ممبر ہے وہ ہمارے لیے پرائیٹی ہے اور اس کی عزت اس کا وقار اس کی ایجسمنٹ جو ہے وہ ہماری پرائیٹی ہے تو ہم کسی کی گردنیں اتار کے اپنی سیاست نہیں چمکائیں گے یہ میں آپ کو بالکل کٹیگوریکل بتا دوں یہی ہمارے چیئرمن کا حکم ہے یہ ہماری پارٹی کا بھی ہمارے لیے یہی حکم ہے تو اس لیے میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ ہم کسی کی قربانیاں دے کے اپنی سیٹیں بڑھانے کی کوشش نہیں کریں گے کہ ہم جیت جائیں اور باقیوں کو قربان کرتے ہیں ایسی سیاست ہم نہیں کرتے نہ ہم کریں گے تو اس لیے بداکرات جو ہے وہ ہو رہے ہیں اور جیسے ہی اس کا نتیجہ نکلے گا اب تمام دوستوں کے سامنے پوری قوم کے سامنے آ جائے اگر ماضی کی باتی لے تو سیاست یا عمراء خان کے ساتھ جنر پاکرات ایک بندہ جو رہے سامنے تھا اور وہ تھا علیم خان یہ علیم خان کے نام پر اتفاق نہیں ہو رہا تھا تو آپ متقبل کے جو اتحاد بننے ہیں اس میں بھی ایک بندہ سامنے ہوگا سنجاب سے اور وہ ہوگا علیم خان تو کیا یہ تو نہیں کہ دیر سال بعد اس طرح کے پھر معاملات ہو رہے ہیں اس دفعہ آپ نے پاکی پہلی کام کرنا ہے آپ نے تو سارے مسائل کا میرے اوپر ہی کھاتے میں ڈال دیا ہے میرے علاوہ بھی پاکستان کے مسائل ہیں ہم سارے پہلے ان کو حل کر لیں میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کسی جگہ پہ میری قربانی دے کے پاکستان کا جو وقار ہے وہ بڑھتا ہے پاکستان کے مسائل حل ہوتے ہیں میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو تمام ترودوں سے دست پردار ہے مگر میں یہ آز کر دوں ہم قربانی دینے کے موڈ میں اسے بالکل نہیں ہیں اس وقت آئی پی پی کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور ہمائیوں اختر جنہوں نے شملیت اختیار کی ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں نوجوان جیلوں کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں گزارش ہے جو قصوروار نہیں انہیں بری کیا جائے تاکہ وہ گھروں کو جا سکے ہم سب ملکی مسائل اور ان کا حل بخوبی جانتے ہیں آئی پی پی ملکی نوجوانوں کے لیے امید کی کرن ہے